جب آپ کو سیدھی لیے چلتے ہیں گورکپور جہاں سیم یوگی آدھتنات آج گورکپور کے دورے پر ہیں اور سمپرک سمارٹ شالہ سمارٹ بلوک کاری کرم کا شبارم ہوگا دو سمارٹ کلاس کے سوگات آج گورکپور کے بچوں کو ملنے جا رہا ہے اور دیکھیں سیم یوگی آدھتنات گورکپور کے دورے پر ہیں یوپی میں بکاز کی بیار بہر رہی ہے اور سکول کو سمارٹ شالہ بنانے کی پوری تیاری ہے اس دوران آپ کو بتاتے چلیں کس پارٹ کلاس کا تحفہ بچوں کو ملے گا تیچنگ لرنگ مٹیریل کٹ کا وطر کیا جانا ہے اور سی ایمیو کے عادت نات کی یہ موجود کی بورک پر سے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آج کے اس کارکرم میں منش پرپستیت گورکپور کے لوگ پریے سانسک سیرپکیشن شکل جی جلا پنچائیت کے ادھیاکس سیمتی سادنا سنگ جی گورکپور کے مہاپور ڈاکٹر منگلیش سریواستو جی مانے ویدھائیگا سیفتیباتور سنگ جی سی راجیشت پاٹھی جی سی سیرام چوہان جی بیپین سنگ جی مہندرپال سنگ جی ڈاکٹر منگلیش سواسوان جی سیپردیپ سکلا جی ڈاکٹر دھرمیندر سنگ جی اپر مکھے سچیو بیشک سی دیپک کمار جی سبھی اسمارڈ بلاک کارکرم وہ پربابی ڈھن سے آگے وڑھا رہا ہے یہ کبھی نو پہل ہے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں پیڑا ہم سب کے سامنے ہیں اسکول کالیجز بند ہو گئے تھے بیوستہ پوری طرح ٹھپ پڑ گئی تھی اس سمیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ واسطوں میں اگر اس پرکار کی مہماری ایک لمبے سمیں تک رہی تو اسنکرٹ یدیتی مانوتا کی سامنے سنکرٹ تھا لیکن اس سب کے باب جود سربادک جو پکس پربابیت ہوئے تھے ان میں اسکولی سکسہ سربادک پربابیت ہونے والے چھتر تھے اور اس سمیں انیک کارکرم آدھنے پردھان منتری جی کی پیڑنا سے بھارت سرکار نے پرارمب کیے تھے ٹکنولوجی کو اپیوگ کر کے ہم سکسہ کی اس اسکلتی میں کیسے اس باہر لاسکتے ہیں جس میں آن لائن ایڈیوکیشن کے کارکرم پرارمب ہوئے تھے جن بچوں کے سامنے قائد تھا یا اسکول گاؤں کے اسطر پر لوگوں میں تھوڑی بھی جاگ رکتا تھی وہاں پر تو بچے جیسے تیسے پھر بھی پڑھ پا رہے تھے لیکن جہاں پر سمباد نہیں تھا لوگوں کے اسطر پر کوئی پریاس نہیں ہو پا رہا تھا وہاں پر بچوں کے سامنے ایک سنکٹ آیا تھا کیونکہ پریقصہ بھی نہیں ہوئی تھی دو ورس تو پرموٹ کرنا پڑا تھا اور تھیرے بات سامنے آئی کہ نہیں ہمیں اپنے آپ کو تیار ہونا پڑے گا اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا یدیپی سمپرک فاؤنڈیشن پہلے سے ہی اس کارک کرم کے ساتھ چڑھا ہوا تھا آدمی پردھان منتری جی نے دیش کے اندر دیشٹل انڈیا کی جب بات کی تو پہلے تو لوگوں کو لگتا تھا اتنے بڑے دیس میں کیا اس سنبھو ہو پائے گا لیکن آج دیشٹل انڈیا کے چمت کارک پرنام ہم سب کے سامنے ہیں آج ہر ایک استر پر بھارت دنیا کے اندر اس شیطر میں لیڈرشپ دینے کی سکتی میں ہے اور ڈی وی ٹی کے مادھیم سے تو ایک گریب کے پاس ساسن کی ساہتہ کیسے پہنچنی چاہیے وہاں ایک بہت اچھا مادھیم بنا ہے لیکن سکسہ کے چیتر میں بھی یہ چمت کار ہوگا یہ جو سپنا تھا وہ سپنا آج ساکار ہو چکا ہے اور میں اس بات کے لئے دھنے بات دوں گا کہ آج گورکپور نگر اور چرگاوہ بکاس کھنڈ کو سمپرک فاؤنڈیشن بیسک سکسہ پریشت کے مادھیم سے اس کارکپرم کے ساتھ جوڑنے کے لئے ہاں پر آئے ہیں اور اس کارکپرم سبحرم کر رہے ہیں مجھے یاد ہے آج سے لگ بھگ آٹ نو مہا پورو سمپرک فاؤنڈیشن نے مجھ سے اس بات کے لئے سمپرک کیا تھا کہ ہم گورکپور کے گورکپور نگر اور گورکپور چرگاوہ بکاس کھنڈ کو اپنے اس ابھیان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں پیلٹ پروجیکٹ کی روپ میں اس کارکپرم کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور مجھے پرسندہ ہے کہ لرنڈنگ آؤٹکمز کے لئے جس ابھیان کو سمپرک فاؤنڈیشن نے پردیش میں دوہزار تیرہ سے آگے بڑھانے کا سنکل پہ لیا تھا آج وہاں گورکپور کے بھی چرگاوہ بکاس کھنڈ کے اندر گورکپور نگر کے بیسک سکسہ پریشت سے جڑے ہوئے سکولوں میں بھی یا کارکرم اور پردیش بھر میں دیش بھر میں لاکھوں بچوں تک آج تکنالوجی کے مادیم سے یا بیوین پرکار کے انرسناتما کارکرموں کے مادیم سے لرنڈنگ آؤٹکمز کے ریجرٹ ہم سب کو دیکھنے کو ملنا ہے میں یہاں پر کارکرم میں آنے کے پہلے باہر جو ایکجیویشن لگیوی تھی وہ دیکھ رہا تھا کارکرموں کے مادیم سے لرنڈنگ آؤٹکمز کے ریجرٹ ہم سب کو دیکھنے کو ملنا ہے میں یہاں پر کارکرم میں آنے کے پہلے باہر جو ایکجیویشن لگیوی تھی وہ دیکھ رہا تھا اور بچوں میں کتنا ہوتھ ساتھ تھا کارکرم کے پرتی اپنے سویم کے دورا بنائی کے جو پرتکرتیاں تھیں ان کے پرتی ان کے مند میں کتنا ہوتھ ساتھ تھا یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ ہم ان کو کھیل کھیل میں بہت کچھ سکھا سکتے ہیں ہم انہیں بیبھن کہانیوں کے مادیم سے گانوں کے مادیم سے آخر سوٹر جاہوں سے کاتھ سیکھتے ہیں اس کے پیچھے کا ہو یہی تو ہوتا ہے کہ آسان ہوتا ہے بعد میں اس کو ہم ڈیفائن کرنا سیکھتے ہیں ایسے ہی گانا ہوتا ہے گانا بیکتی جلدی سیکھ جاتا ہے یا بچے کثا جلدی سیکھتے ہیں کوئی کہانی جلدی سیکھتے ہیں کثا کثا کے مادیم سے اور انٹ میں دو لائن جوڑ دی جاتی ہے اس کا آسے کیا ہے آسے کیا ہے اس کے پیچھے ہماری کیا پنڑا اس سے پرابت ہوتی ہے اور پنڑا اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے تو سوہاں اکرپ سے اس بچے کے لئے وہ کثا ایک نئی پنڑا بن جاتی ہے سیکھنے کا ایک مادیم بن جاتا ہے یا گانا سیکھنے کا ایک مادیم بن جاتا ہے یا کھیل کھیل میں کسی چیز کو سیکھانی کی ایک پریورتی یہاں اس کے مند میں ایک نئی روچی جگاتی ہے میں دیکھ رہا تھا اسکول کھلے ہیں جولائے پرثم ستہ میں آج میں کچھ سماچار پتروں کا علوکن کر رہا تھا جہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی بھی وہی پرمترہ کا سکسہ کوئی مادیم بنایا ہے میں دیکھ رہا تھا بچے اسکول جاننے میں رو رہی تھے اور کوئی کہتی تھی کوئی اپنی ماں سے کوئی بچی یا کوئی بچہ اپنی ماں سے کہتا تھا آج مت بھیدو اسکول اگلے دن میں چلا جاؤں گا یعنی دکھاتا باگی اس بچے کے لئے وہ اسکولی سکسہ وہاں پر اوباؤ ہو ہے پڑھانے کا طریقے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس سے وہ بچی اسکول جانے سے رو رہی تھی کہ نہیں میں اسکول نہیں جانا چاہتی لیکن جہاں پر اسکولی سکسکوں نے ایک بھاونہ تک تچھنے دیا اور کھیل کھیل کے ساتھ یا کہانی کے ساتھ یا کسی قوطہ کے ساتھ یا کسی گانے کے ساتھ اپنے پاٹھے کرمپوس کے ساتھ جوڑنے کا پریاس کیا وہاں پر بچوں میں ایک نئی اسپورتی بھی تھی سکول جانے کے لئے میں جانتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں اکثر بچوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ کیا سکول جانے میں تمہیں اچھا لگتا ہے تو جہاں پر سکسک دھیان دیتے ہیں وہاں پر بچے کہتے ہی نہیں ہم اسکول جانا چاہتے ہیں جہاں پر اسکول میں تھوڑا بھی ان کو تھوڑا بوریت ہوتی ہے بچوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں پر تو یہ پرمپرہ گتروپ سے جو چیزیں چلی آرہی اسی دھنگ سے اس کو رٹھانے کا کام کر رہے ہیں وہاں پر اگر ان بچوں سے میں کہتا ہوں چلو اسکول کیوں جا رہے چلو میرے ساتھ وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں ان کو یہ رہتا ہے کہ نہیں چلو اسکول سے تو کم سے کم چھٹی مل گئی لیکن ہمیں ان کے من میں ایک روچی جگانی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں ایک مادھیم بن رہا ہے دوسرا تقنیق کا بھی بہتر اپیوگ کرنا نپن بھارت کے لکشے کو پرابت کرنے کے اطسان میں کیا ہم نے پریاس کیا ہے آج اس کو جاننا ہے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ہم پردیس بھر کے ان بچوں کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں اور اتر پردیس کے اندر بیسک سکسہ پریشت نے بگت چھے ورسے کے اندر ایک لمبی چھلانگ لگائی ہے یاد کریے 2017 کے پہلے اتر پردیس کے اندر سکسہ کی استثیت کیا تھی بیسک سکسہ پریشت کے جیدہ تر اسکول ایسے لگتے تھے کہ لگتا ہے کہ اگلے دو تین ستر کے بعد ان سب کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں بڑے بڑے پیڑ جمعے ہوئے تھے گھاس ہوگی بھی تھی ٹوائلٹ نہیں تھے پیجل کی سبیدھا نہیں تھی کچھ بھی وہاں پر ایسی سبیدھا فلورنگ نہیں تھی ان اسٹیٹیوں میں بچے وہاں پڑھتے تھے اور وہاں دی ایک اپچہ رکھتا تھے اتر پردیس میں بیسک سکسہ پریشت میں کل ایک لاکھ چھپن ہجار جو بھی سکول تھے ان میں سے لگ بھگ ان میں ایک کروڑ چونتیس لاکھ کے اسپاس بچے با مسکل سکول آ پاتے تھے سکسکوں کی بھاری کمی تھی اس سمیں میرے سامنے چیلیج تھا کہ نیو ہے سماج کی اور یہی درک جائے گی تو سماج روپی بھون بنے گا کیسے کیسے ہم بنا پائیں گے اور اس نیو کو مجبوط کرنے کے لیے اس سمیں ہم لوگوں نے سنکلپ لیا تھا پھر ایک پریاس اور ہوا بھگیاریوں کو جن پردنیدھیوں کو جنہوں نے سب نے مل کر کے بیسک سکسہ پریشت کے ساتھ مل کر کام کیا ایک لاکھ چھتیس ہزار بھی دیالیوں کو آپریشن کایا کلپ کے مادین سے اب تک اچھی فلورنگ بالک بالکان کے لیے فائلٹ پیجل کی سوویدھا لیبرری ڈیجٹل لیبرری اسمارٹ کلاس ان سب سے جوڑنے کا کام کیا اور جیدہ تر میں اس سکتہ وہاں پر دیکھنے کو ملی ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے بچے ایسے تھے جن کو اس سے پہلے جانکاری نہیں تھی اسمارٹ کلاس کیا ہے یا لیبرری کیا ہے اس کو کوئی جانکاری نہیں تھی اور میں ایک بار چترکوٹ چلا گیا تھا چترکوٹ میں ایک صدور جن جاتی ایک کول باہلے گاؤں میں میں گیا تھا اچانک میں سوڑے ساتھ وجہ پہنچا اور میں نے وہاں پر ایک بچی سے کہا تیسری کلاس کی بچی تھی میں نے اس سے کہا میں نے کہا سمارٹ کلاس کو بتاتے ہیں میں نے کہا اس کے بارے میں جانتی ہے اس نے کہا میں نے کہا بتاؤ کیسے تم اس میں پڑھتے ہو اس نے تدکال پلک آن کیا اور پھر اس کے بعد سمارٹ کلاس میں وہ آ کر کے بتانے لگ گئی یعنی اس کے پاس سادھن نہیں تھا اس لئے وہ جانتی نہیں تھی جب سادھن جیسے اس کے پاس وہ پلکت ہوا وہاں دیکھنے کی جاننے کی اس کے ایک نئی روشی چاکریت ہوئی ہے اور اب تو ٹیکنالوجی اتنے فاسٹ ہو چکی ہے کہ سکسکوں کی کمی اگر جہاں کہیں بھی ہے ہم اچھے سکسکوں کو چین کر کے آن لائن ایڈیوکیشن کے ساتھ سمارٹ کلاس کو جوڑ کر کے بہت ساری سمسیوں کا سمادھان کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہمیں سب سے پہلے انکوں کے بارے میں اور ورن مالا کے بارے میں بچوں کو پڑھانے کے بارے میں پوری ایمانداری کے ساتھ پرتبکتہ کے ساتھ کارے کرنا ہوگا اس عویہان کو آگے بڑھانا پڑے گا ابھی میں آیا تھا نپن بھارت کے انترکت جن بچوں نے اچھی ٹیننگ لے سکسکوں کی بھی اچھی ٹیننگ ہوئی وہاں پر بچے بتا لیتے ہیں ان کا کلاس کا اپنا کی سٹینڈرڈ انہوں نے تیع کر دیا ہے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جہاں پہ ویوی تھوڑی بھی لاپروہی ہے وہاں پر ہم سب کے سامنے ایک سنکڑ بنا ہوا ہے اور اس لئے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سماج کے اور اپنے دیش کی نیوک کو مجبوطی ہمیں کرنا ہے تو میں سکسا پہ ویسے دھیان دینا پڑے گا اور سکسا کو نہ کیول سنسادھنوں سے بھرپور کرنا پڑے گا بلکہ اس کو تقنیق سے یکتو بھی کرنا پڑے گا اور پریاض کرنا ہوگا کہ سب ہی لوگ مل کر کی جب اس کارکرم کو آگے بڑھائیں گے تو اس کے بہتر پرنام ہم سب کے سامنے دیکھنے کو ملیں گے اور آج وہ پرنام ہم سب کے سامنے ہیں ایک کروڑ اکیانبے لاک بچے ورکمان میں بیسیٹ سکسا پریشت کی سکول میں پڑھ رہے ہیں یعنی ایک کروڑ چونتیس لاک سے بڑھ کر کے ایک کروڑ اکیانبے لاک بچے ورکمان میں پہنچے ہیں اور یہ سنکھیا تب ہے جب تین ورس لگ بھگ تین ورس کروڑنا جیسی مہماری سے جوستے ہوئے دیش اور دنیا نے بیتیت کیے اس کے علاوہ انہیں بھیر ساری شکل نہیں نہیں گئی آپ نے دیکھا کہ بیسیٹ سکسا پریشت میں جیدہ تر بچے وہاں پر آتے تھے ننگے پیر آتے تھے یونی فارم نہیں ہوتی تھی آج ان کے پاس دو یونی فارم جوتی موچے سرگیوں میں شیٹر بیک آب بکس ان بچوں کو کلپ کروائے جا رہا ہے ان سبھی کاریوں کے لئے پہلے پیسہ ہم لوگ ان کو یہاں سے بیسیس سکسا پریشت سے خرید کر کے دیتے تھے بہت ساری سکایتیں آتی تھیں یہاں لیٹ ہوتا تھا ہم نے کہا کہ نہیں ہم پیسہ ڈی ویٹ کے ماتین سے ایبھاوک کے کھاتے میں دے دیتے ہیں چھاتر کے نام پر ایبھاوک سویمی اس کو خرید کر کے ان بچوں کے لئے سویدھا اپلابد کروائے اور پچھلے دو ورسہ سے ہم اس کاری کو بھی آگے بڑھا چکے ہیں میری آپ سب سے اپیل ہوگی اس دنسان میں بہتر پریاس کو آگے بڑھانے کیا ہو سکتا ہے اور سمپرگ فاؤنڈیشن جیسے سنسطان جب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے روچی لے کر کے اس کارکرم کے ساتھ جڑ کر کے لرننگ آؤٹکمز میں ان بچوں کو کی نیو کو مجبوط کرنے کے سنکلپ کو آگے بڑھایا ہے سو بھائی گروپ سے ہم سب کا دہتو بنتا ہے کہ جنہوں نے اپنے کیریئر کو شخصہ کے لئے سمرپت کیا ہے ان کا دہتو اور بھی بڑھ جاتا ہے یاد رکھنا دنیا کے اندر آج کے دن پر جتنے بھی اچھے سنسطان ہے سکسن سنسطان ہے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی ایک پیچان بنائی ہے وہاں پہ سکسک پارٹ ٹائم نہیں ہے دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے لئے نہیں آتا ہے وہاں اپنے سٹڈینٹ کے لئے چوبیس گھنٹے موجود ہے ہر سمیں موجود ہے ٹھیک ہے فیچیکلی وہاں پر بھلے ہی کچھ سمیں کا کلے ہو لیکن آن لائن وہاں چوبیس گھنٹے اپنے چھاتر کے لئے موجود رہتا ہے تب وہاں اس ریجرڈ کو پرابط کرواتا ہے تب اس نے اپنے سنسطان کو وہ اونچائیاں پرگاند کی ہے اور جو بھارت سکسا کے چھیتر میں بشو گروہ کی روپ میں ستابعت تھا آج نیشنل ایجوکیسن پالسی اس کا ایک اوثر آپ سب کو دیتی ہے ہم اس کے سامنے پریاز کر سکیں گے اس کے بہتر پڑھنا مائیں گے نگریہ چھتر میں یاد کرنا گورکپور نگر میں بیسک سکسا پریشت کے لئے میں نے جب میں مل سی بنا دوہزار سترہ اٹھارہ میں تو میں نے اپنے بدہائق ندھی کی پوری راسی بیسک سکسا پریشت کے اسکولوں کے لئے فرنیچر کے لئے اپلپ دکروایا تھا میں نے کہا یہاں فرنیچر اپلپ دکراؤ پھر پیلٹ اپلپ دکرواینے کے لئے میں نے کہا بالک اور بالکاؤں کے لئے پیلٹ ہونے چاہیے اور ادھر گورکپور بکاس پرادھی کرن نگر نگم اور انہیں ہمارے سنسطھان مل کر کے پرتیک ودیالے کو اسمارٹ ودیالے کی روپ میں بنانے کی دسہ میں پریاز پرارم کیے ہیں اور مجھے پورا وشواث ہے کہ سمپرگ فاؤنڈیشن گورکپور نگر میں اور گورکچرگاوہ بکاس کنڈ میں چرگاوہ کے ہمارے بلاک پرموک یہاں پر ہیں گورکپور کے نگر پرموک یعنی مہاپور بھی آج یہاں پر اس کارکرم میں ہیں گورکپور کے سانسطھ بھی یہاں پر ہیں گورکپور گرامین ہمارا کھوڑا بار بکاس کنڈ بھی ایک اور ایسا بکاس کنڈ ہے جس کو یہ مانا جاتا تھا کہ وہاں بکاس کی جس سے پچھڑ گیا ہے ایک دبی سیٹی سے جڑا ہوا ہے لیکن وہاں کے بدھائیت بھی یہاں پر موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ یہ لوگ ان بدھیالیوں میں ایک بار جا کر کے دیکھیں وہاں پر کیا سکت ہیں اور اپلد کرائی جا سکتے ہیں اپنی ندھی کا بھی اس میں بہتر اپیوک کریں سمپرک فاؤنڈیشن اور بیسک سکسا پریشت کا بھی سیسار کی اپنے گھندازی کو بھی پیوک کر کے